اسلام علیکم دوستو میں ہو گزوان خان میرے ساتھ آج پاکستان مسلم لیگنون کی سینیہ رحمہ اور سابق ایم پی اے سابق پارلیمانی سیٹی محترمہ نازیہ راہیل موجود ہیں محترمہ نازیہ راہیل ایک عرصہ کے ساتھ مسلم لیگنون کے ساتھ وابستہ ہیں دنچسپ باد یہ ہے کہ ہلکہ کمالیہ کا اس میں مسلم لیگنون کے دو باران ہیں لیکن محترمہ نازیہ راہیل جو دو دفعہ ایم پی اے پی رہیل میرے ساتھ موجود ہیں بات بھی کریں گے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے کہ آج کل بڑی ہلکے میں آپ نظر آ رہی ہیں لوگ بھی آپ کے جو ووٹرز ہیں کافی خوش نکھائی دیتے ہیں آپ کو دیکھ کر یقینین ایسا ہونا بھی چاہیے کمپین کیسی جاری ہے آپ کی کمپین جو ہے اس میں تیزی آگئی ہے جو ہی جب سے الیکشن کمیشن نے اپنے سکیجول اناؤنس کی ہے اس کے بعد سے تیزی آگئی ہے ایدر وائز یہ کمپین تو کافی ماہ سے جاری تھی تو میں بتائیے گا کہ جو سابقہ الیکشن آپ لڑ چکی ہیں اس میں کافی زیادہ آپ کے رفقہ ووٹرز جو آپ کے دستے بازو ہوا کرتے تھے اس دفعہ وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے اور کسی حد تک بہت اچھے جو کمالیاں میں لیڈ کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو وہ خود اس دفعہ صوبائی سلملی کی نشیز پر امیدبار ہیں کیا کہیں گی کیسے دیکھ رہی ہیں معاملات کو کس حد تک ضروری ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا آئی ہے کیا کہیں گی آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں خاص کر جو الکاف گروپ ہے اس کی بھی کچھ کوتاہیاں یا خامیاں ہو سکتی ہیں یا اخر یہ کیا معاملات ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں جی یہ سیاست ہے اور اس میں لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ ساتھ آپ کا چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کو جوئن کر لیتے ہیں تو ہماری تو کیمپین جو ہے وہ الحمدلللہ بہت اچھے جاری ہے جہاں کچھ ساتھوں نے ہمیں چھوڑا وہاں کچھ ساتھوں نے ہمیں جوئنگی کر لیا وہ ہماری سٹرنٹھ بن گے ہمارا بازو بن گے اور ان چیزوں کو تو میں اس طرح نہیں دیکھتی کہ اس میں مجھے کوئی سیٹ پیک ہوگا کیونکہ جرد کی طرف آپ کا اشارہ ہے اگر وہ گئے تو ان کی جگہ کچھ اور لوگ آگئے چلی ایک یہ بھی ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے دو امیدبار جس میں آپ بھی سارے فہرست ہیں کیمپین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اور دوسرے نمبر پر جو برادری کا ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے دکھائی دیتے ہیں لوگ تاز بزب کا اشکار ہیں کہ اس وقت کس کی سپورٹ کی جائے اس حوالہ سے بتائیے گا وہ کنفیوزن تو بہت جلدی دور ہو جائے گی نا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیوزڈے کو فیصلہ بار ڈیویزن پر انٹریو ہے تو کنفیوزن تو بہت جلدی دور ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ اب پی ایم ایل این اس وقت موسٹ پاپلر پارٹی ہے جو بھی پاپلر ہوتی ہے وہ ایک ہاٹ کیک کی طرح بن جاتی ہے اور پھر کئی لوگ جہاں اس کا ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے ہیں تو کسی کی خواہش جو ہے اس پہ آپ روک روک تو نہیں کر سکتے کسی کی بھی خواہش ہو سکتے دس سال برسریں اقتدار رہی کیا منشور لے کر چل رہی ہے کیا لوگوں کے پاس جا کر اپنا منشور بیان کر رہی ہیں یا کیا بیانیاں ہے دیکھئے میرے پاس جو دس سال کا میرا تینیور تھا کنزیبیٹیو 2008 سے لے کر 2018 تک اس میں ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا جتنے ہمیں فنڈز ملے وہ آنسٹی کے ساتھ ویڈیگیشن کے ساتھ ہم نے ہیوٹیلائز کیے ہم نے ہیلتھ فسیلٹیز دی ہیں ہم نے سکولز اپگریڈ کیے ہیں ہم نے کالج میں کالجز میں نئی بلوکس بنوائے ہیں ہم نے شہر کو نیا ہسپیٹل دیا سیٹی ہسپیٹل اس کے علاوہ ہم ریسکیو ڈیبل بند ڈیبل ٹو لے کے آئے اس کے علاوہ ہم موٹر فیلپریشن پلانٹس لے کے آئے اس کے علاوہ ہم سیوڈلائنس کے جگہوں میں بچھائیں تو جتنے ہمارے فنڈز ہمیں کہ ہم جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے کام بولتے ہیں تو میرے پاس تو بہت کچھ ہے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لئے میرے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ سردار راہیل انور اپنے نام کے ساتھ میت فار برائے قومی اسمبلی لکھتے ہیں کیا وہ بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لئے تھا جی ہاں ان کی بھی جیسے بہت سارے لوگوں کی فائش ہے تو پھر ان میں بھی فائش جا گئی ہے وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں بھی کونی اسمبلی پہ الیکشن لڑنے جیسے بھی آپ نے دیکھا پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بی بی آشفہ اور ریاض صاحب ایم پی اور ایم این دونوں بنتے رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیونہ اس کا فہم بھی اپنی لٹ ٹرائے کریں چلے آپ نے میڈم آشفہ کا اور ریاض فتیانہ صاحب کا نام لیا اور گزشتہ دنوں بھی میرے خیال سے آپ نے ایک جلسے میں بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کا نام لیا تھا شاید آپ کو یاد ہو تو بڑی اچھی یہ آپ تمام سیاستدانوں کی جانب سے ایک کاوش ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ کیونکہ آپ لیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے علاوہ جیسے میڈم آشفہ ہے ریاض فتیانہ ہے ان کو بھی کمپین کرنی چاہیے دیکھیجی ان سوالوں کے جواب تو بی بی آشفہ خود ہی دے سکتی ہیں یا ریاض صاحب کو خود دینے چاہیے میں ان کے بحاف پر تو جواب نہیں دے سکتی یا ان کا گروپ کا کوئی ریپ جو ہے وہ جواب دے سکتی میں تو جواب نہیں دے کہ کس قسم کی پابندی ہے کیوں ہاں نا یہ سننے میں ضرورت آیا کہ کچھ کیسز ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں نیب میں اور ایکاونٹیپلیٹی شاید کچھ ابھی ہے سبسٹنس ان کے پاس شاید ای سی ایل میں شاید نام بھی ہے ان کا تو شاید اس وجہ سے واپس نہیں آرہے لیکن یہ مجھے صحیح صورتحال نہیں پتا یہ وہ خود بتا سکتے ہیں تو آخر میں میں مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں اور خاص کر جو گجر برادری ہے جو ڈیوائیڈ ہوتی دکھائی دے ان کو کوئی میسی دینا چاہیں آپ گجر برادری جو ہے وہ سردار راہیل کے ساتھ ہیں جو مجورٹی ایٹی ٹو نائیڈی پرسنٹ انشاءاللہ اور الحمدللہ اگر کسی کی خام خیالی ہے تو بہت جلدی دور ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے محترم ناظر راہیل کی بات سمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہلکا کی عوام کے لیے دن ذات جہاں پر برسر اقتدار رہتے ہوئے محنت کی ہے تو وہیں پر جو ان کے سردار راہیل انور ہیں وہ بھی ہر غمی خوشی میں ایک مانجہ کی عوام کے جو دکھ سکھ میں شریف ہوتے رہے ہیں اور اس وقت سردار راہیل انور بھی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی نشید سے الیکشن لڑنے کے لیے بلکل تیار محترم نازعہ راہیل جو چمپین بھی کر رہی ہیں اور ابھی کچھ ہی دن میں جو ہے ٹکٹ بھی آنانس ہو جائے گا تو سب کو آیاں ہو جائے گا کہ یہ جو سیاسی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں